بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پشلی کلاس پہ ہم نے کمپاؤنٹس کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو کیمیکل بانڈس کے بارے میں پڑھایا تھا کمپاؤنٹس کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ تو بورٹ پر بھی لکھا ہوا ہے آپ بانڈنگ کے بارے میں مجھے بتائیں گے بانڈ کیا ہوتا ہے what is a chemical bond the force of attraction between two and two or more atoms okay اور ہم نے آپ کو دو طرح کے bonds پڑھائے تھے کون بان سے ionic bond ہے کو ویلنگ bond اور دونوں کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتایا تھا آج بھی ہم compound سے related ایک اور اہم topic discuss کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے types of compound on the basis of chemical bond یعنی جو chemical bonds bonds ہم نے پڑھے تھے ان کے لحاظ سے compounds کی دو ڈائیو ہوتی ہیں دو طرح کے bonds ہم نے پڑھے تھے کون کون سے ionic bond ہے کو ویلنگ bond تو ان دونوں bonding کے نتیجے میں ان دونوں bonds کے نتیجے میں دو طرح کے compounds بنتے ہیں number one ionic compound and number two covalent compound تو آج کا ہمارا موضوع یہی دو compounds ہیں کہ یہ جو دو compounds ان کی خصوصیات کیا ہیں کیونکہ دونوں الیدہ الیدہ bonds کے نتیجے میں بنتے ہیں اس لیے دونوں کی properties یا خصوصیات بھی الیدہ الیدہ ہیں تو آج جو ہم topic پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی کتاب میں page number 59 پر موجود ہے تو کتابیں کھول لیجئے اور ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیے گا جو اہم باتیں ہم بتا رہے ہیں اور highlight کرتے رہیے گا اکے تو دونوں bonds کو compare کر سوری دونوں کنا گئے compounds کو compare کرتے ہیں کہ ionic compound کی properties اور covalent compound کی properties کیا ہیں اور دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اکے شروع کرتے ہیں ionic compound ionic compound are usually hard solids usually hard solid ionic compound عام طور پر کیا ہوتے ہیں بھئی hard solid ہوتے ہیں سخت کسیم کے solid ہوتے ہیں ڈیوز ہوتے ہیں اکے یعنی یہ عام طور پر میٹر کی تینوں states میں نہیں پائے جاتے میٹر ایسری states یاد ہے نا solid liquid and gas تو عام طور پر جو ionic compound ہیں وہ کیا ہوتے ہیں solid ہوتے ہیں اور solid بھی کیسے hard solid جیسے ہم نے آپ کو مثال بتائی تھی ہے sodium chloride اور اس طرح شگر بھی چینی جو آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں یہ بھی ionic compound ہے اکے اس کے برخلاف یا اس کے مددے مقابل covalent compound کس طرح کیا ہوتے ہیں exist in all three states of matter اکے یعنی covalent compound matter کی تینوں states میں پائے جاتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا water کیا ہے پانی ایک covalent compound ہے کیونکہ covalent water کے رتیجے میں بنتا ہے تو یہ کونسی state ہے matter کی water matter کی کونسی state میں ہوتا ہے liquid state میں پھر اس کے بعد ایک gasiest state میں جیسے methane gas جو آپ گھروں میں natural gas استعمال کرتے ہیں نا جو sweet gas گھروں میں آتی ہے یہ chemical یہ کونسی gas ہے methane gas ہے methane یہ ایک covalent compound ہے کاربن اور hydrogen کے درمیان اس میں covalent bond ہوتا ہے اور ایک liquid کی example ہو گئی ایک gas کی example ہو گئی solid کی example بھی آپ کو ہوتا دیتے ہیں آپ نے ڈائیمنٹ کے بارے میں سنا ہوگا ڈائیمنٹ ہیرہ اوکے تو ڈائیمنٹ بھی ایک covalent compound ہے کونسی form میں ہوتا ہے solid form میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ covalent compound matter کی تینوں states میں پائے جاتے ہیں جیسے water liquid state of matter اور methane gas gas is state of matter اور ڈائیمنٹ solid state of matter تو ڈائیونٹ کمپاؤنڈ عام طور پر solid ہوتے ہیں جبکہ covalent compound matter کی تینوں states میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے property number one اس کے پاس نمبر two کیا ہے high melting and boiling point covalent compound کا جو melting اور boiling point ہے وہ high ہوتا ہے یعنی زیادہ درجہ حرارت پر یہ melt ہوتے ہیں یا boil ہوتے ہیں melting اور boiling point سمجھتے ہیں جب کسی solid کو گرم کیا جائے جب وہ پگلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کا melting point کہلاتا ہے اور جب وہ کھولنا شروع ہو جائے تو وہ اس کا boiling point کہلاتا ہے تو عام طور پر ڈائیونٹ کمپاؤنڈ کے جو melting اور boiling point ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ہائی ہوتے ہیں جبکہ covalent compound کے جو melting اور boiling point ہیں وہ low ہوتے ہیں اکی میں سمجھا رہی ہے covalent compound کے جو melting اور boiling point ہیں وہ low ہوتے ہیں جبکہ ionic compound کے melting اور boiling point ہائی ہوتے ہیں نمبر 3 generally soluble in water ionic compounds are generally soluble in water ionic compound عام طور پر پانی میں حل ہو جاتے ہیں ڈیزول ہو جاتے ہیں جبکہ covalent compound solver in covalent solvent یہ عام طور پر covalent solvent میں ہی ڈیزول ہو جاتے ہیں ہر ایک میں ڈیزول نہیں ہوتے ہیں یا سارے کے سارے پانی میں ڈیزول نہیں ہوتے ہیں پانی میں بھی کچھ ڈیزول ہوتے ہیں اور اس کے لابے ڈیزول ہوتے ہیں صحیح تو میں نے آپ کو ionic compound کے بارے میں کیا بتایا ionic compounds are generally soluble in water جبکہ covalent compounds are generally soluble in covalent جس میں alcohol بھی شامل ہے ڈیزول ہوتے ہیں اس کے بعد ionic compounds are good conductor of electricity ڈیزول ہوتے ہیں ionic compounds عام طور پر solid form میں پائے جاتے ہیں ان کو پگلا لیا جائے یا ڈیزول کر لیا جائے تب ان میں سے electricity گزرتی ہے solid میں سے تو نہیں گزرے گی نا تو ان کو جب حل کر لیا جاتا ہے ڈیزول کر لیا جاتا ہے تو ان میں سے بجلی آسانی سے گزر جاتی ہے good conductor of electricity یہ ڈیزول فارم میں یا ڈیزول فارم میں ان میں سے electricity آسانی سے گزر جاتی ہے جبکہ covalent compound do not conduct electricity covalent compound میں سے electricity نہیں گزر سکتی سمجھ آئی ionic compound کو ڈیزول کر لیا جائے solution بنایا جائے یا ان کو melt کر لیا جائے تو اس میں سے بجلی آسانی سے گزر جاتی ہے good conductor of electricity ہوتے ہیں جبکہ covalent compound electricity کے conductor نہیں ہوتے ان میں سے electricity نہیں گزر سکتی اور ایک اور covalent compound کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ volatile ہوتے ہیں volatile کا مطلب آپ کی کتاب میں لکھا ہوا نا جیسے ہم کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اُڑ جاتے ہیں جیسے آپ پیٹرول کو دیکھتے ہیں پیٹرول کو زمین پر ڈال دیا جائے یا ہاتھ پر لگایا ہے جیسے جو پرفیوس میں ہوتا ہے تو آپ کپڑوں پر جب لگاتے ہیں یا باڈی بن لگاتے ہیں تو غائب ہو جاتا ہے ہوا میں اُڑ جاتا ہے اوکے تو جو covalent compound ہیں وہ کیا ہوتے ہیں volatile ہوتے ہیں صحیح evaporate ہو جاتے ہیں easily جبکہ ionic compound کے ساتھ یہ مملہ نہیں ہے تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا پڑا آج کی کلاس میں ہم نے دو طرح کے compound کے بارے میں پڑا جو دو طرح کے bonds کے نتیجے میں بندے ہیں ایسے compound جو ionic bonding کے نتیجے میں بندے ہیں ionic bonding کے ذریعے بندے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں ionic compound اور جو covalent bond کی وجہ سے بندے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں covalent compound اور پھر ہم نے ہم دونوں کی properties کے بارے میں پڑا دونوں کی خصوصیات کے بارے میں پڑا دونوں کی خصوصیات میں بہت فرق ہوتا ہے صحیح سب سے پہلے خصوص یہ تم نے باتا ہے کہ یہ solid ہوتے ہیں ionic compound solid ہوتے ہیں عام طور پر جبکہ covalent compound میٹر کی تیروں states میں پائے جاتے ہیں اسی طرح ionic compound کا melting اور boiling point ہائی ہوتا ہے جبکہ covalent compound کا melting اور boiling point low ہوتا ہے اس کے بعد generally solid water ionic compound پاری میں dissolve ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں جبکہ covalent compound صرف covalent solvents میں ہی dissolve ہوتے ہیں اس کے بعد ionic compounds are good conductor of electricity ان کو جب dissolve کیا جائے یا melt کر لیا جائے تو ان میں سے آسانی سے بجلی بزر جاتی ہے جبکہ covalent compound do not conduct electricity covalent compound میں سے electricity نہیں گزر سکتی تو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اگلی کلاس پہ انشاءاللہ ہم لوگ symbols کے بارے میں گفتگو کریں گے جو elements ہیں ان کے symbols ہوتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے اور وہ اس chapter کا انشاءاللہ آخری topic ہوگا تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی